ہیلو دوستو آج ہم لوگ پڑھیں گے پیلرز آف ڈیموکریسی کو پورا چپٹر آپ کا ایک ہی ویڈیو میں کور کر دوں گا اور بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو پڑھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے دوستو ڈیموکریسی ایک ایسے سسٹم ہے جہاں پر لوگ سرکار کو چنتے ہیں جیسے اپنی کنٹری ڈیموکریٹک ہے ہم لوگ ہر پانچ سال میں ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے دوارہ چنی گئی سرکار ہی شاسن کرتی ہے ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی شاسن کرے گی یا پھر کانگریس شاسن کرے گی یا پھر گڑھ بندن کی سرکار بنے گی ٹھیک ہے دوستو بہت سارے بچے ابھی اٹھارہ سال کے نہیں ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگ اٹھارہ سال کے ہو جاؤ گے تو آپ بھی ووٹ ڈالنے جاؤ گے اور آپ کے دوارہ چنی گئی سرکار ہی شاسن کرے گی تو جہاں پر لوگ اپنی سرکار کو چنتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی لیکن ڈیموکریسی ہر دیش میں نہیں ہوتی جیسے چائنا میں نہیں ہے سعودی عربیہ میں نہیں ہے نورت کوریا میں نہیں ہے اب اس چپٹر کا نام ہے پیلرز آف ڈیموکریسی پیلرز کیا ہوتے ہیں پیلرز ہوتے ہیں ستمب جن کے اوپر امارت کھڑی ہوتی ہے جیسے آپ کے گھر کے چاروں طرف پیلرز بنے ہوئے ہوں گے جس کے اوپر پوری بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ڈیموکریسی کی ایک بیلڈنگ کھڑی ہوئی ہے نیچے اس کے پیلرز لگے ہوئے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے تین پیلرز کا ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ تین پیلرز نہیں ہوں گے تو ڈیموکریسی گر جائے گی ڈھانچہ گر جائے گا وہ تین پیلرز کون کون سے ہیں پہلا ہے ایکویلٹی مانے ہر کسی کو سمانتہ دینا کالا رنگ کا ہو گورا رنگ کا ہو اوچھی جات کا ہو نیچی جات کا ہو شہر کا ہو گاؤں کا ہو ہر کسی کو ایکویل سمجھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بہاری بنگالی ہے تو اس کو الگ طرح سے ٹریٹمنٹ دی جائے اور اگر کوئی بڑے شہر ممبئی دلی میں سے ہے تو اس کو الگ طرح سے ٹریٹ کیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے عورت اور مرد کے سمان رائٹس ہونے چاہیے امیر اور غریب کو سمان رائٹس ملنے چاہیے تو ہر کسی کو ایکویلٹی ملنی چاہیے سمانتہ ملنی چاہیے یہ ہے پہلا پلر ڈیموکریسی کا نیچی جات کا ہو اونچی جات کا ہو گورا ہو یا کالا ہو امیر ہو یا غریب ہو سبھی کو سمان ادھکار ہونے چاہیے نیکس پلر بابا صاحب امبیٹ کر بتاتے ہیں فریٹرنیٹی کو فریٹرنیٹی کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ آپس میں پیار محبت ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنا ایک دوسرے کے اپینین کی رسپیکٹ کرنا ہندو مسلم سے گسائی آپس میں ہے بھائی بھائی اگر سب لوگ ایک ساتھ نہیں ہوں گے فریٹرنیٹی نہیں ہوگی بھائی چارہ نہیں ہوگا تو پھر ڈیمکریسی بھی نہیں رہے گی اور تیسرا پلر ہے لیبرٹی لیبرٹی کا مطلب ہوتا ہے ازادی ہر کسی کو اپنا اپینین رکھنے کی ازادی ہونی چاہیے اپنی طرح جینے کی ازادی ہونی چاہیے وہ کہیں پر بھی رہے اس کو ازادی ہے کوئی سے بھی ریلیجن فالو کرے اس کو ازادی ہے لیکن آپ کی ازادی کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جیسے مان لو آپ کو شراب پینے کی ازادی ہے لیکن آپ روڈ پر شراب نہیں پیوگے کیونکہ اگر آپ روڈ پر شراب پیوگے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کی ازادی وہیں تک سیمیت ہے جہاں تک دوسرے کو کوئی نقصان نہ ہو اگر میں نون ویچ کھاتا ہوں تو ٹھیک ہے مجھے ازادی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میٹ دکھا کر جو ویجیٹیریا نے اس کو پریشان کروں ٹھیک ہے تو ڈیموکریسی کے تین اسطم بتائے ہیں بابا صاحب نے ایکویلیٹی یعنی سمانتہ فریٹرنیٹی یعنی بھائیچارہ اور لیبرٹی یعنی ازادی جب یہ تین اسطم مضبوط ہوں گے تب ہی ڈیموکریسی کی امارت کھڑی رہے گی دوستو ہمارے دیش کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں بابا بھیم راو امبیٹ کر کا بہت بڑا رول رہا ہے اور اسی لئے بابا بیٹ کر کو فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے اب آپ کہیں گے سر کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے دیکھئے کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے جس میں سارے کانونوں کو لکھا گیا ہے ایک بہت موٹی کتاب ہے جس میں سارے کانون لکھے گئے اگر کوئی شراب پی کر گاڑی چلائے گا تو کیا سزائے اگر کوئی مڈر کرے گا تو کیا سزائے کس کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہے سبھی لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کرنا پڑے گا چاہے وہ پرائیم منسٹر ہو سپریم کورٹ کا جج ہو پریزیڈنٹ ہو کوئی بھی ہو کانسٹیٹیوشن سے بڑا کوئی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کس پوسٹ کی کیا ڈیوٹیز ہیں ایک پرائیم منسٹر کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں ایک پریزیڈنٹ کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں ٹھیک ہے تو کانسٹیٹیوشن ایک کتاب ہے جس میں سارے کانونوں کے بارے میں لکھا ہے تاکہ یہ دیش اچھے سے چل پائے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس پوس کی کیا ڈیوٹیز ہیں دوستو میں آپ کو یہ پورا چیپٹر سسٹیمیٹیکلی سمجھاؤں گا ابھی میں نے صرف ایک بریف انٹروڈکشن دیا ہے بلکل آسان لینگویج میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا تو ہو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ڈیموکریسی کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سوشل اور ایکنومک اوبجیکٹیوز کو اچیف کرنا ہوگا دیکھئے یہاں پر یہ مطلب ہے کہنے کا کہ ہر انسان سوشلی ایکول ہونا چاہیے جاتی پاتی عورت مرد گورا کالا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سماج میں صرف ایک ورک کے پاس پیسہ ہوگا تو بھی نہیں چلے گا اگر صرف ایک گروپ کے پاس ہی ویلت ہوگی سارا پیسہ ہوگا تو وہ ڈومینٹ کرے گا تو اسی لئے امیری اور غریبی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو امیر ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے اور جو غریب ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے کیونکہ اگر امیری اور غریبی کا فاصلہ زیادہ ہو گیا تو پھر بیلنس نہیں بنے گا سماج میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے لیکن جو اکنومک اور سوشل اوبجیکٹیوز ہم لوگ اچیف کریں گے وہ میتھرڈ کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے مطلب لیگل ہونا چاہیے قانونی ہونا چاہیے اگر قانون سے ہٹ کر آپ نے کوئی فیصلہ لیا کوئی قدم اٹھایا تو پھر ہم لوگ ارجکتہ کی اور یعنی انارکی کی اور بڑھیں گے انارکی کہتے ہیں جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے کوئی سرکار نہیں ہوتی ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے تو جو ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں نا وہ کانسٹیٹیوشن میں رہ کر اچیف کرنے ہیں دوسری بات اس چیپٹر میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایک انسان تھے جان سٹوئٹ مل بہت بڑے فلوسفر ہوا کرتے تھے یہ میمبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں یونائٹیڈ کینڈم میں تو جان سٹوئٹ مل نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ اپنی ازادی کسی کو بھی مت دینا چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو لیکن آپ کی ازادی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر اس ایک اکیلے انسان کو اتنی پاور مت دے دینا کہ وہ پوری کنٹری کو ہی ڈسٹروائے کر دے دوستو اپنے دیش میں سب سے بڑا پرائیمنسٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ پاور پرائیمنسٹر کے پاس ہوتی ہے لیکن پرائیمنسٹر بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا پرائیمنسٹر کو بھی کانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا بلکل اسی طرح سے امریکہ میں پریزیڈنٹ سب سے بڑا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے امریکہ میں لیکن امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہوگا کانسٹیٹیوشن سپریم ہے ہم لوگ ایک انسان کو اتنی پاور نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کرے اور اگر ہم نے اسے اتنی طاقت دے دی تو پھر وہ کانٹری کو ڈسٹرائے کر دے گا ٹھیک ہے تو سیکنڈ پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کوئی اتنا گریٹ نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی ازادی دے دو آپ کی ازادی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کسی کو اتنی طاقت مت دو کہ وہ دیش کو برباد کر دے اپنی منمانی کرنے لگے لیکن آگے اس چیپٹر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گریٹ لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے انسان اگر بڑیا ہے تو اس کی عزت کرو لیکن اس کو بھگوان مت بناو آپ کی بک میں آگے ایک اور کوئٹ لکھا ہوا ہے ڈینیل او کانل کا یہ ایک آئیریش پیٹریوٹ تھے آئیریش یعنی آئیرلینڈ میں رہنے والا جیسے انڈیا میں رہنے والا انڈیاں ہوتا ہے اسی طرح سے آئیرلینڈ میں رہنے والا آئیریش ہوتا ہے پیٹریوٹ کا مطلب ہوتا ہے دیش بھکت جو اپنی کنٹری سے پیار کرتا ہے تو ڈینیل کا کوٹ بھی کچھ اسی طرح کا ہے گھوما پھرا کر وہ بھی یہی بات بول رہے ہیں کہ ایک دیش کو اپنی ازادی کبھی سیکریفائس نہیں کرنی چاہیے ایک آدمی کے لیے سب سے بڑی اس کی عزت ہے ایک عورت کے لیے سب سے بڑی اس کی پیورنس ہے چیسٹیٹی ہے چیسٹیٹی کا مطلب ہوتا ہے پیوریٹی موریلیٹی اچھا کریکٹر اچھا کردار تو عورت کے لیے اچھا کریکٹر سب کچھ ہے اور ایک دیش کے لیے ازادی سب کچھ ہے خاص طور سے انڈیا میں یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر لوگ ہیرو ورشپ بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سے کوئی پاپولر ہوا اس کو بھگوان بنا دیتے ہیں ہیرو ورشپ دیکھو یہ ہوتی ہے ابھی کچھ سال پہلے ٹرم صاحب آئے تھے یہاں پر تو لوگوں نے ان کی پوجہ کرنے شروع کر دیا ان کے اوپر دھوچ چڑھانا شروع کر دیا یہ سب نہیں ہونا چاہیے ریسپیکٹ کرو پولیٹیشن کی اگر کوئی بڑیا کام کر رہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرو لیکن اس کو بھگوان نہیں بنانا چاہیے اس کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے دوستو 26 جانوری 1950 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن لاغو ہوا تھا اور 26 جانوری 1950 کے بعد سے ہم سب کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جی رہے ہیں جو کوئی بھی فیصلہ ہمارے دیش میں لیا جاتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے لیا جاتا ہے اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں حالانکہ یہ بات آپ کے بک میں نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونی چاہیے دوستو کانسٹیٹیوشن جو تھا نا وہ 1949 میں بن کر تیار ہو گیا تھا 26 نومبر 1949 اب آپ یہ سوچو کہ نومبر میں کانسٹیٹیوشن تیار ہو گیا تھا تو پھر 26 جانوری کو لاغو کیوں کیا گیا بھائی ایک جانوری کو بھی تو کر سکتے تھے لاغو نیا سال تھا نیا سال کے ساتھ ساتھ ریپبلک ڈے کو بھی انجوائے کر لیتے لیکن 26 تاریخ کو ہی کیوں چنا گیا دیکھئے 26 جانوری 1930 میں ہم لوگوں نے ایک اسم کھائی تھی کہ ہم اپنا دیش ازاد کر کے رہیں گے اور اپنا کانون بنائیں گے اپنے حساب سے رہیں گے ہمارا دیش ہمارا کانون تو اسی لئے 26 جانوری کو کانسٹیٹویشن لاغو کیا گیا تھا کیونکہ 26 جانوری 1930 میں ہم نے اپنے کانون بنانے کی دیش کو ازاد کرنے کی قسم کھائی تھی بات آرہی سمجھ میں اور اسی لئے ہم لوگ 26 جانوری کو ریپبلک ڈے کے طور پر سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں یہ باتیں آپ کی بک میں لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو بتا ہونی چاہیے بہرحال اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں آپ کے چیپٹر میں آگے لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں ان ایکوائلٹی ہے دیکھیں جب تک آپ بیماری کو ایکسیپٹ نہیں کروگے نا تب تک اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے اگر مجھے جوائنڈیس ہوا ہے تو مجھے پہلے ماننا پڑے گا کہ میں بیمار ہوں مجھے جوائنڈیس ہوا ہے اس کے بعد ہی میں ٹریٹمنٹ کیلئے جاؤں گا اگر میں کہتا رہوں کہ یار میں تو بلکل ٹھیک ہوں مجھے تو کوئی جوائنڈیس نہیں ہوا تو پھر میری کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی پہلے مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میں بیمار ہوں اس کے بعد میری ٹریٹمنٹ شروع ہوگی تو بابا صاحب ہم بیٹھ کر بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں ان ایکوائلٹی ہے اگر آپ یہ کہتے رہو گے کہ ہمارے سماج میں تو ایکوائلٹی ہے ہم تو سب کوئی ایک سمان مانتے ہیں تو پھر کام نہیں چلے گا آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ان ایکوائلٹی ہے ہماری سوسائیٹی میں اور پھر اس کے بعد کام کرنا ہوگا ان ایکوائلٹی کو ہٹانے کے لیے سبھی کو ایکوائلٹی دینی ہوگی عورت مرد امیر غریب سبھی دھرم کے سبھی جات کے لوگ کالا گورا سب کو برابر ماننا پڑے گا اس کے بعد آتی ہے فریٹرنیٹی فریٹرنیٹی کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی ہم سب لوگ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں انڈین ہیں اس کے بعد ہم لوگ ہندو ہیں مسلم ہیں سیکھ ہیں یا عیسائی ہیں یہ بات انڈیا میں کافی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری کاسٹ ہیں بہت ساری ریلیجن ہیں الگ الگ کلچرز ہیں اور جب اتنی الگ الگ سوچ ہوتی ہے نا لوگوں کی تو پھر بھائی چارے کو بنائے رکھنا کافی دکت ہوتی ہے بھائی چارے کو بنائے رکھنے میں آپ کے چپٹر میں ایک کہانی بتائی گئی ہے یہ بتاتی ہے کہ بھائی چارے کو بنائے رکھنا کتنا زیادہ مشکل ہے جیسے اپنے دیش میں ایک فریز ہے وندے ماترم اسی طرح سے امریکہ میں بھی ایک فریز بنایا گیا تھا اوہ لارڈ بلیس آرد نیشن اس طرح کا ایک فریز بنایا گیا تھا کہ جب کوئی پریشانی آئے گی تو ہم اس طرح کا فریز پڑھیں گے لیکن اگلے دن ہی اس فریز پر جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ اس فریز میں سے نیشن کی جگہ پر یونائٹیڈ سٹریٹس لکھا ہوا ہونا چاہیے معنی اتنی سی بات پر لوگ سہمت نہیں ہو پا رہے تھے اتنی سی بات پر بھائی چارہ نہیں بن پایا سمجھ مارا آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے اور جب الگ الگ سوچ ہوتی ہے تو بھائی چارے کو بنائے رکھنا کتنا دکت کا کام ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے فریز کو لے کر لوگ سہمت نہیں ہوتے اور وہ بھی امریکہ جیسے دیش میں جہاں پر زیادہ تر لوگ پڑھے لکھیں بابا صاحب ہم بیٹھ کر آگے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب پریامبل میں لکھا گیا تھا اور اس فریز سے کافی پولیٹیشن نراز ہو گئے تھے دیکھو کانسٹیٹیشن کا جو پریامبل ہے نا جو اس کا پہلا پیج ہے اس میں سب سے پہلا فریز ہے یہ دیکھو یہ ہے پریامبل کانسٹیٹیشن کا تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی نرازگی تھی کہ ہم نے دا پیپل آف انڈیا کو کیوں لکھا ان کا ماننا تھا کہ ہمیں دا انڈیا نیشن لکھنا چاہیے نیشن کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ دیکھئے نیشن کا مطلب ہے کہ ہر ایک گھٹکی الگ پہچان اگر کوئی کشمیری ہے تو وہ الگ گروپ ہے بینگالی ہے تو وہ الگ گروپ ہے مدرسی الگ ہے بحاری الگ ہے پنجابی الگ ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جانا یہ ہوگا نیشن لیکن انڈیا میں یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ ہزاروں گروپ ہیں یہاں پر کہاں تک آپ ڈیوائیڈ کروگے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے رہنا پڑے گا یہاں پر اور جتنا جلدی ہم یہ بات مان لیں اتنا بڑی ہے ہمارے لیے اتنا زیادہ اچھا ہوگا آگے کہتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن میں اتنا مشکل نہیں تھا بھائی چارے کو پانا جتنا مشکل ہندوستان میں ہے ہندوستان میں کاسٹ جو ہے نا وہ انٹی نیشنل کا کام کرتی ہے لیکن اگر ہمیں ایک نیشن کو بنانا ہے تو پھر چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو ہمیں اس کاس سسٹرم سے باہر آنا پڑے گا ہمیں ایک ہونا پڑے گا ایک ہوں گے تبھی دیش بنے گا تبھی نیشن بنے گا اور فریٹرنیٹی سب سے زیادہ ضروری ہے اگر فریٹرنیٹی نہیں ہوگی تو پھر ایکویلیٹی بھی ختم ہوگی اور لیبرٹی بھی ختم ہو جائے گی تو اسی لئے بھائی چارہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو سمانتہ اور ازادی دونوں چھن جائیں گی دوستو میں نے مہاراشترہ بورڈ کلاس لیون کے سارے چپٹرز آپ لوگوں کے اپلوڈ کر دیئے ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی آسان لینگویج میں آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند